السلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ باجیں سب خاریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کے عمل کی جانب آج کا مہرا عمل بلکل آسان ہے اس عمل کے مدد سے آپ کسی بھی پرندے کو بلکل آسان طریقے سے اپنے کابو میں لا سکتے ہیں اس عمل کو میں کافی دفعہ عزمار چکا ہوں اور یہ مجرب ہے اور یہ میرا عزمودہ عمل ہے یہ سو فیصد ورکنگ ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے عمل کی جانب آپ بائیوں کو اس عمل کو کرنے کے لیے گندم کی ضوعت ہوگی جو کہ ہر گھر میں مویسر ہے اور اس کے ساتھ آگ کا پودا جو کہ آپ کو تصویر پر دکھائی دے رہا ہے اس کی ضوعت ہوگی اس کا آپ نے دودھ نکال لینا ہے اگر آپ بائیوں کو آگ کے پودے کا پتہ نہیں تو ایک ویڈیو میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ بائیوں نے اس پودے کا دودھ نکال لینا ہے دودھ نکالنے کے بعد آپ نے اس کو کسی برطن میں رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد اس میں توڑے سے گندم کے دانیں ڈال دینے ہیں جب وہ آپ دوپ میں رکھیں گے تو وہ دودھ خوشک ہو جائے گا اور اس کے بعد گندم کے دانوں پر جذب ہو جائے گا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اب اس دانوں کو آپ جب کسی بھی پرندے کے سامنے پھینکیں گے وہ کھائے گا تو وہ فوراں ہی بیوش ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں جو بائی اس عمل کو بھی نہیں کر سکتے ان بائیوں کے لیے ہک اور بلکل آسان نہایتی آسان میرے پاس عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائیوں نے رات کو سونے سے پہلے کچھ گندم کے دانیں اپنے موں میں رکھ لینے ہیں اور موں میں رکھ کر آپ بائیوں نے سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر اس گندم کے دانوں کو آپ نے موں سے نکال لینا ہے اب اس دانوں کو آپ کس بھی پرندے کے سامنے پھینکیں گے تو وہ کھائے گا وہ فوراں بیوش ہو جائے گا یہ بھی مجرب عمل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بائیوں کو آج کی ماری ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ